پریابرن کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرنے والی ڈلی سرکار کیا واقعی میں پریابرن کو لے کر گمبیر ہے ایک آٹی آئی سے خلاصہ ہوا ہے کہ انوارمنٹ کومپنسیشن چارچ کے طور پر ڈلی سرکار کے خاتے میں پچھلے دو سال میں سات سو ستاسی کروڑ روپے کھٹا ہو چکے ہیں لیکن ڈلی سرکار نے اس پہ سے ایک بھی پیسہ پریابرن کے لیے خرچ نہیں کیا صرف تیرانوے لاکھ روپے دکشنی ڈلی نگر نگم کو دیے گئے ٹول گیتز پر آر ایف آئی دی ٹاگ مشین لگوانے کے لیے سپریم کورٹ نے نو اکٹوبر 2015 کو ڈلی آنے والے ٹرکوں سے ای سی سی یعنی انوارمنٹ کومپنسیشن چارٹ وصولنے کا نردیش دیا تھا چھے نومبر 2015 سے یہ چارٹ وصولنا شروع ہوا تھا ایم سی ڈی اسے وصول کر ڈلی سرکار کے پاس جمع کرتی ہے 27 ستمبر 2017 تک 787 کروڑ روپے یہ جمع ہو گیا سپریم کورٹ کے مطابق اس چارٹ کا استعمال پبلک ٹرانسپورٹ اور سرکوں کے وکاس کے لیے کیا جانا ہے لیکن سرکار نے اسے خرچی نہیں کیا ڈلی میں باہر سے آنے والے ٹرکوں پر انٹری کے وقت انوارمنٹ کومپنسیشن چارٹ یعنی کی ای سی سی لگایا جاتا ہے جو کی آخرکار ڈلی سرکار کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا استعمال پریہ ورنڈ کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے لیکن ایک RTI سامنے آئی ہے جس میں یہ نکل کر کے آیا ہے کہ اس کا استعمال جس کام کے لیے ہونا چاہیے اس کام کے لیے نہیں ہو رہا ہے اور یہ پورا کا پورا فنڈ یوں ہی پڑھا ہوئے ہمارے ساتھ RTI ایکٹیویس سنجیر جینجی ہیں سنجیر جی جو RTI آپ نے لگائی ہے کیا اس میں جانکاری نکل کے آئی ہے ڈیلی سرکار پہ ساس سو ستاسی کوڑ بارہ لاکھ سٹسٹھ ہیار روپے دو سو ایک روپے دلی سرکار کے خاتے میں جمع ہو چکا ہے ساؤت ایم سیڈی کے دوارا جو دلی کے اندر پریونٹ ٹیکس کے روپ میں وسیلہ گیا ہے ساؤت ایم سیڈی دوارا ہم آپ کو ایک آرڈر دکھاتے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس انوارمنٹ کمپنسنیشن چارج کو لے کر کے کیا کہتا ہے یہ آرڈر یہ آرڈر کہتا ہے کہ اس کو آپ نے ساف لکھا ہے پیسے کہ تیدا ہاں تا ہے کہ جو پیسے اکٹے ہوئے تھے ٹیکس کے روپ میں اور جہاں پر اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا پر ایورنٹ کی بہتری کے لیے وہ دلی سرکار کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے اشونی کمار گپتہ زی میڈیا دلی تو پیسے تو ہیں لیکن نیتی نہیں ہے اور نیت نہیں ہے